بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت نہوم وردہوم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بزریہ ویڈیو لنک جاری ہے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق رشتہ ناتا عبل انخانی کی شاید مصنف کے تعرف کو جانا سبق کے اہم نقاط جو اب تک ہم نے پڑھ لیے وہ بھی بورٹ پہ تحریر ہیں جس میں ہم نے پڑھا کہ رشتہ خدای پیوند ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا دنیا کی ہر بات نے دوری اور نزدیکی کے رشتے ہیں عدب تعظیم اور ریایت دنیا کی بہبوت کے لیے نہ گزیر ہیں تم اپنے بڑوں کا عدب کرو گے تو تمہارے چھوٹے تمہارا عدب کریں گے تم سرکش رہے تو تمہارے چھوٹے بھی سرکشی کریں گے جو والدین کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیسے پہچانے گا جو کہ دکھائی بھی نہیں دیتا اب تک جو ہم نے سبق پڑھا اس کی اہم باتیں نکات کی صورت میں بورٹ کے تحریر ہیں جس میں ہمیں رشتوں کی بہبوت رشتوں کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رشتے ہمارے لینے کتنی اہمیت رکھتے ہیں اب تک ہم نے صفحہ نمبر بتیس تک بلند خانی کر لی تھی سلسلہ تدریس کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کی کتاب اور سٹیشنر یقینی آپ کے پاس ہوگی کتابیں اپنی نکال لیجئے اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر تینتیس سے شروع کرتے ہیں کتابیں کھولیں صفحہ نمبر تینتیس سے تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں مسلم فرماتے ہیں کہ اول مرتبہ یعنی پہلا مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے معلومات ہے یعنی سب سے زیادہ بزرگی کا مرتبہ جس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے وہ ذات اللہ تعالی کی ہے مسلم فرماتے ہیں اس نے تمہیں بھی پیدا کیا بلکہ تمہاری ضروریات کو بھی دنیا میں لاکے سجادیا رکھتیا جو تم تک پہنچ رہی ہیں یہ نظام اللہ کا اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض آئین ہے معبود کہتے ہیں اس کو جس کی عبادت کی جائے فرماتے ہیں کہ اس معبود کی اس نے ہمیں پیدا کیا اس کی اطاعت ہمارے لئے کیا ہے تو فرض ہے یعنی اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے اور دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور ہماری پرورش کا ہے جن کے بدلہ ہم نیستی سے ہستی میں آئیں اور انہوں نے ہمیں پرورش کیا ہمارے ظاہر و باطن کو بنانے اور سمارنے میں کوشش کی تو کیا فرمائے دوسرا مرتبہ ان کا جو دنیا میں یعنی ہمارے والدین جن کی بدلہ ہم نیستی سے نیستی کا مطلب ہے وجود نہ ہونا ایک وقت ہمارا وجود نہیں تھا ہم عالم اروہ میں تھے ہمارا وجود نہیں تھا پھر ان کی وجہ سے ہم ہستی میں آئے ہماری ہستی وجود میں آئی یعنی ہمارے والدین تو فرمائے کہ انہوں نے ہماری پرورش کی ہمارے ظاہر و باطن کو بنانے اور سمارنے میں کوششیں کی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بڑے ہو گئے اور ہم نے ساری صلاحیتیں خودی اپنے لئے حاصل کر لی اور ہمارے ہمارے سارے کامالات ہماری اپنی ذاتی کوشش کا نتیجہ ہیں حقیقت میں ایسا نہیں بلکہ ہمیں کسی مقام پر پہنچانے والے ہمارے والدین ہی ہیں تو فرمائے کہ جدنے اطاعت تو تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لئے بجا لانی چاہیے ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لئے ہیں ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث راحت اور آرام ہیں اس نے فرمائے مزید کہ ایک تو ان کا حق ہم پہ اللہ رسول رسول کے بعد سب سے زیادہ ہے ہمیں اپنے والدین کی اطاعت و تعظیم کرنی چاہیے اور حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی دل آزاری یا ان کی ناراضی یا کوئی سبب ہم نہ بنیں اور پھر مزید کہتے ہیں کہ وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں ہم سے تو وہ وہی کام چاہتے ہیں جو ہمارے ہی فائدے کے ہیں اگر وہ ہمیں کسی غلطی سے روک رہے ہیں غلط کام سے روک رہے ہیں جو بظاہر ہمیں غلط نہیں لگ رہا لیکن ہمارے ہی نقصان دے ہیں تو اگر وہ ہم ان سے رکیں گے تو یقین ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے والدین کو تو فائدہ نہیں ہے اگر آپ پڑھ لکھ کے اچھے انسان بن جاتے ہیں کامیاب انسان بن جاتے ہیں تو اس میں یقین ہے آپ کا ہی فائدہ ہے والدین کا کیا فائدہ ہے اور اگر آپ برے بن گئے اللہ نہ کرے نقصان بھی آپ کا تو سارا فائدہ نقصان آپ کا ہے لیکن والدین ہمارے فائدے کے لیے اور ہماری اس کے لیے بہبود کے لیے بلائی کے لیے ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا ایک تو یہ کہ حق ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں دوسرا وہ تو بات بھی وہ کر رہے ہیں جو ہمارے فائدے کی ہیں تو پھر ایسے انسان کی بات کو نہ ماننا یقینا ایک بے وقوفی اور نادانی ہے مزید فرمادے ہیں کہ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کے اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں یعنی خوش قسمت صاحب اقبال کا مطلب خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی فرما پرداری کرتے ہیں اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں یعنی ان سے سرکشی کرتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذریعل و خور رہتے ہیں تو بد اقبال کا مطلب کیا ہوا بد نصیب رہتے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اور بد نصیب انسان سب سے بڑا وہ یہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں اور وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے فرمائے کہ وہ ہمیشہ بدنصیب بھی رہے گا اور ضرور و خوار بھی رہے گا اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی سورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو ان کی مرضی اور خوشنوطی کی جستجو رکھو یعنی کوشش کرو جانو کہ ان کی خوشی قسمیں ہیں اور جس طرح ان کا جی جاتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے اگر تم اس طرح نامعلوم ہو تو عرص کر کے دریافت کرو اور جس طرح حکم دیں عمل کرو اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو بس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو یعنی اگر وہ زبان سے نہ کہیں اور وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم کوشش کریں ان سے پوچھ لیں کہ والدین کی خوشی اور رضا کس میں ہم وہی کام کریں جس میں والدین کی خوشی ہو نشست و برخواست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے انہیں آپ سلام کرنا چاہیے نشست و برخواست میں ہوتا ہے جب ان کے سامنے اٹھیں بیٹھیں تو ہر وقت ان کی کیا کریں تعظیم کریں انہیں آپ سلام کرنا چاہیے ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے ان کے سامنے عدب بیٹھنا چاہیے والدین کے سامنے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا صلیق اور قرآن سکھایا جا رہا ہے یقینا بہت سوت مند اور فائدہ مند ہے دنیا اور بھلائی کے لئے آخرت کی بھلائی کے لئے ان کو اپنی زندگی میں لائیں کہ مسنی فرمانے کے نشست و برخاص میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے انہیں سلام کرنا چاہیے ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے ان کی بات کو یعنی اگر وہ کوئی بات کہیں تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور ان کے سامنے عدب سے بیٹھیں ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے اگر ہم والدین کے ساتھ چل رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ والدین میں چاہے والدہ ہو یا والد ہوں ہم آگئے ہوں اور وہ پیچھے ہوں بلکہ ہم پیچھے ہوں اور والدہ اگر ہماری سے آگئے ہوں پھر آگے فرماتے ہیں کہ استاد کا ردبہ بھی استاد کا ردبہ بھی باپ کے برابر ہے کیوں باپ کی برابر ہے فرمائے کہ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی ماں باپ خلاف علاقہ جسم کی پرورش کرتے ہیں اور استاد نعمت علم سے روح کو پرورش تربیت دیتا ہے ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلہ قرابت کے جاری ہوتے ہیں یعنی ددیحال اور ننہال یعنی وہاں کی نسبت سے جو رشتے ہیں وہ ہمارے ننہالی رشتے دار کہلاتے ہیں اور والد مہترم کے نسبت سے جو رشتے دار ہیں وہ ددیحالی کہلاتے ہیں دادہ دادی نانے نانی کے باپ ہیں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا عدب کرنا واجب ہے کیونکہ وہ بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں اور چونکہ ان کا ردبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے اس نے ان کی پیروی اور اتحاد زیادہ تر فائدے مند ہو یعنی جو ہمارے والدین ہیں ان کے جو والدین ہیں ہمیں ان کا عدب اور بھی زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بڑوں کے بھی بڑے ہیں چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں کیونکہ جس دادہ دادی کی اولاد تمہارے باپ ہیں اسی کی اولادیں وہ ہیں تمہارے تمہاری ناموری یا بھلائی سے ان کی بھی ناموری اور نیک نامی ہیں اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی ہیں تمہارا ان کا خون شریک ہے اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسے ہی جو شمال کھائے گا جسے تمہارے باپ یعنی والی صاحب کی دس پر سے جو رشتے ہیں چچا کے اس میں بھی دیکھا جائے کہ وہ ہمارے باپ کے ہمارے دادہ کی اولاد میں سے ہیں اور وہ ہم سے ایسی ہی محبت اور جذبات رکھتے ہیں جیسے ہمارے باپ اور جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدہ کی ہے تمہاری پروریس سے بھی وہی امید ہے اس واسطے سے تم کو اس کے باپ بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ ہے چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو ابھی اس کی تعظیم کرو کہ بعض وقت یہ ساتھ کہ عمر میں چھوٹے ہیں تو رشتے کی نظبت سے اس کی تعظیم کرو کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے تمہارے دادہ کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی ہاں اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضروری ہے یعنی جو زیادہ بڑے ہیں عمر میں ان کا زیادہ مرتبہ ہے اس طرح فرمایا کہ پھوپی اور پھوپا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات اور فوپی بھتیجے ایک ذات یعنی فوپی اور بھتیجے تو ایک ہی ذات کے ہیں یعنی جو ایک ہی باپ کی دادہ کی اولاد ہیں دونوں باپ اور فوپی ایک باپ کی اولاد ہیں اس لیے ایک ذات ہیں اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے یہی سبب ہے کہ فوپی فوپی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے پس تم کو بھی ویسا ہی ان کا حق پہچاننا چاہیے تم ان کا حق ادا کرو ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو تمہارے حق ان پر یہ ہے کہ تم پر وہ شفقت بزرگانہ رکھیں تم پر وہ شفقت بزرگانہ رکھیں اسی طرح مامو ممانی خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں اکثر مامووں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں بلکہ جب بچے زد کرتے ہیں ماں باپ کو تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں لیکن انہیں خبقی اور تنبی سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر ہے یعنی جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہماری قوت ہیں ہماری طاقت ہیں معاشروں میں ہم ان کے سہارے وہ ہمارے سہارے ہیں اور ایک کہاوت بھی کہا کہ مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ جیسا ہوتا ہے یتنا تم سے بڑا ہو یتنی ہی اس کی تعظیم بھی ہو زیادہ ہو بڑے بھائی بہن تمہاری برورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کا حق تم پر واجب ہے بہنوں کا یہ خیال بہت ہوتا ہے ان کا دل بہت نازک ہے ہزاروں امیدیں اور عارضی بھائیوں سے رکھتی ہیں تو بہنوں کی نسبت بہنوں کا رشتہ زیادہ حساس ہوتا ہے اس نے ان سے زیادہ احترام محبت لکنی چاہیے چاہیں وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو پھر آگے فرمایا کہ اگرچہ عورت اپنے خاون کے گھر میں خوشحال ہو لیکن اب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے یعنی اس اپنے گھر میں وہ خوش ہے دنیا کیا سائشیں موجود ہیں اگر لینا کرے کہ اس کے والد یا بھائی کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے کوئی مسئیبت آ جائے تو اس کو دکھ ایسے ہی پہنچے گا جیسے کہ اس کی اپنی جان پر وہ صدمہ آیا ہو دل بے قرار ہو جاتا ہے جو عورت دونوں گھروں یعنی خاندانوں میں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے ادھر کی بے فکری سے ادھر ادھر کی خوشی حالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں سے باہر ہیں بزرگ کی اکل بختہ اور تجربے کار ہوتی ہے اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہاری ہر ایک رشتے دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارہ ہے یہ معخوض ہے مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلدوم سے یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں انتحان میں پوچھ لی جاتی ہیں کہ فالان سبق کس کتاب سے معخوض ہے سبق آپ نے پڑھا جس میں ہمیں رشتوں کی ضرورت اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتایا گیا اور یقینا ہم اس معاشرے میں رشتوں کی سہارے رہتے ہیں رشتے ہمارے مددگار اور معاون ہوتے ہیں بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ شاید اس کو رشتوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں چاہے رشتے دوری کے ہم ان کو نبھانا چاہیے ایسے بھی اسلام ہمیں صلح رحمی کا حکم دیتا ہے وہ رشتے دار چاہے انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہ کیا ہو یا وہ ہم سے دور کے رشتے دار ہوں چاہے وہ مالی اعتبار سے کسی اور اعتبار سے کمزور ہوں لیکن ہمیں نشتوں کو نبھانا آنا چاہے یہ کہ دنیا کی بھلائی ہے بلکہ آخرت کے بھی بھلائی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صلح رحمی سکھا کے گئے صلح رحمی یہی ہے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ان کا اکرام کیا جائے ان کے حقوق ادا کیا جائے کتاب پڑھنے کا مقصد سبق پڑھنے کے مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی میں اچھی باتیں شامل ہو جائیں اور ایسی باتیں جن سے زندگی دشوار ہوتی ہے آخرت خراب ہوتی ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں سبق کا اختتام کرتے ہیں سبق کا مرکزی خیال موجود ہے نوٹس کے اندر وہ آپ اپنے ریجسٹر میں تحریر کر لیں گے مرکزی خیال اس کا اس کے سوال لگے آپ کو انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں سمجھیں گے دیکھیں گے اور باقی گام انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں جب تک لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکزی خیال ضرور تحریر کر لیجئے گا